ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹرز لاؤنج پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر طاہرہ بطول آج کے نئے مہمان کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن میں آج کل بڑی تیزی سے ترقیات جاری ہیں اور نئی نئی دریافت ہو رہی ہیں اب آج کل سپر سپیشلائزیشن اور سپیشلائزن کا دور دورہ ہے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہائیلی سپیشلائزد سرجن کو پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد جو کہ ٹرانسپلانٹ سرجن ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کے خیالات سے اور ان کی تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے ڈاکٹر ندیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹرز لاؤنج پروگرام میں اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے دعوت دی اور موقع فرام کیا کہ میں کچھ کیا سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو میڈیکل پروفیسرن میں آنے کا اور پھر سرجن بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا البتہ یہ ضرور ہے کہ بچپن میں میں نے یہ دیکھا کہ فیملی میں یا فرینڈ میں یا ملنے والوں میں جو چیز سب کے لیے سب سے زیادہ سٹریس فول ہوتی تھی وہ کسی کی بیماری ہوتی تھی تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب لوگ ایک تو بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اور بہت ہیلپلیس فیل کرتے تھے اور ٹوٹلی ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈن ہوتے تھے تو میں ڈاکٹر کو سمجھتا تھا کہ یہ تو خدا کے بعد یہ بہت بڑا کوئی چیز ہے جو کہ انسانوں کو اتنی مشکل سورتیال سے نکالتا ہے اس سے مجھے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ڈاکٹر بن کے اس طرح کا کام کیا جائے پھر آپ نے یہ کیسے چوز کیا کہ آپ ٹرانسپلانٹ سرجن بن گئے اچھا پھر میڈیسن میں جیسے آپ بھی ڈاکٹر ہیں تھوڑ سے سمجھتے ہوگی کہ اس میں دو ایک نالیج بیسٹ ہوتا ہے میڈیکل پریکٹیس اور ایک سکل بیسٹ ہوتی ہے تو میں بچپن سے تھوڑا سا آرٹسٹک مائنڈ میرا تھا ویسے تو اس لیے سے مجھے لگا کہ سرجری میں along with knowledge سکلز کی بھی ضرورتی ہے اس لیے میرا انٹریسٹ سرجری میں شروع سے ہی تھا سرجری میں آپ نے ٹرانسپلانٹ کس کس آرگن کی ٹرانسپلانٹ کی آپ فیور کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ضرورت ہے انسان کی زندگی بڑھانے کے لیے کن بیماریوں میں اچھا اس کی اگر آپ تاریخی پسے منظر دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلے ٹرانسپلانٹ کیا گیا وہ تو کڈنی کا کیا گیا تھا گردے کا کیا گیا تھا جو کامیاب ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جگر کا ٹرانسپلانٹ بہت دیر بعد کیونکہ بہت کمپلیکیٹیو تھا وہ کامیاب ہونے شروع ہوئے اور اب یہ دو شعبے ہو گئے ہیں ایک آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور ایک کو کہتے ہیں ٹیشو ٹرانسپلانٹ آرگن ٹرانسپلانٹ میں جو ابھی تک کامیاب ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اس میں گردے جگر کے علاوہ پینکریاز ہے ہارٹ ہے لنگز ہیں انٹرسٹین ہیں اور ابھی ٹیشو ٹرانسپلانٹ ہیں اس میں جیسے آپ نے بڑا مشہور کارنیا کا ٹرانسپلانٹ ہے آئی میں جو کیا جاتا ہے اس طرح بون ٹرانسپلانٹ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے دی جی تو میرا شعبہ آرگن ٹرانسپلانٹ کا ہے آپ نے کتنے عرصے سے آپ میڈیکل پروفیشن سے ہیں وابستہ مجھے ویسے یعنی سرجن بنے ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تیس ایک سال ہو گئے تو شروع میں شروع میں تو میں ایسے جنرل سرجن ہی تھا یعنی ہر طرح کیا آپریشن کرتے تھے جی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ دور ایسا آگیا ہے کہ آپ کو کسی ایک ایریا پہ فوکس کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے اس میں بہت زیادہ ایکسیل کرنا ہے جی آپ کو سکل ڈویلٹمنٹ کے لیے جتنا زیادہ اس میں آپ تک تجربہ آگا اتر ہی آپ تو جو ہائیلی سکل سرجری کے شعبے ہیں اس میں جب تک آپ پوری طرح سے اس میں انوال نہ ہو آپ اس میں اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے تو پھر میں نے جنرل سرجری چھوڑ دی اور پھر ٹرانسفرانٹ اور ہپیٹو بلی سرجری جس میں جگر کی سرجری ہوتی ہے اس کے پر زیادہ توجہ ہوتی تو راکس اپ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سپر سپیشیلکٹی کی ٹریننگ کہاں کہاں سے آسل کی اثر میں پھر جب میں نے سرجری میں جیسے شروع کیا تو پھر مجھے سرجری کے ان شعبوں میں زیادہ دچسپی پیدا ہوئی جن میں پاکستان میں خاص طرح پہ جو سکلز ہیں بہت لیمیٹیڈ ہیں ایکسپورٹیز بڑی لیمیٹیڈ ہیں جن شعبوں میں اور پھر خاص طرح پہ وہ شعبیں جن میں آپ مریضوں کی زندگی بچا سکتے ہیں یا ان کی قوالیٹی آف لائیو بہت زیادہ اس پہ میرا زیادہ انٹریسٹ تیویلپ ہوا تو یہ اس کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی زندگی بچاتی ہے جو ہر صورت میں ہنڈر پرسن جنہوں نے بڑھنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کی آپ زندگی بچا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ خاص طرح پر جو کنی ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایک آلٹرنیٹیو ڈائیلیسیز بھی ہوتا ہے جس سے مریض زندہ رہ سکتا ہے لیکن اس میں مریض کی زندگی اتنی تکلیف دے ہوتی ہے اتنی مزریبل ہوتی ہے کہ وہ اور کوالیٹی آف لائف اس کی بہت پور ہوتی ہے یعنی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اور ڈائیلیسیز ٹوٹلی اس طرح سے انسان کو فٹ نہیں کرتا جیسے کہ ناربل کٹ نہیں کرتا ہے تو اس لیے میرا شوم اس میں زیادہ دلچسیز بھی ہوئی دوکس اب اس میں ٹریننگ آپ نے پاکستان میں حاصل کی یا آپ کہیں باہر بھی گئے امریکہ انگلینڈ وغیرہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مواقع موجود ہیں اس ٹریننگ کے ہمارے ہاں کڈنی ٹرانسپرانٹ کے کسی عطا آپ کہہ ستے لیکن میں نے جو ٹریننگ حاصل کی زیادہ یوکے میں کی اور کچھ عرصہ میں نے کوریا میں بھی ٹریننگ لی ٹرانسپرانٹ میں اور پاکستان میں انفارچنیٹلی کئی سینٹرز ہیں جہاں ٹرینی ٹرانسپرانٹ تو خاص پر کافی جنگوں پر ہو رہے لیکن جس طرح سے نئی جنریشن کو ٹرانسپران سنجی میں ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ چیز بڑی لیک کرتی ہے پاکستان میں انفارچنیٹلی مگر مائن نہ کریں تو ایک ایشو جو پچھلے سال شاید بہت زیادہ اٹھا تھا گردے بیچنے کا اور یہ ٹرانسپرانٹ کے رولز اور ریگلیشن ہوتے ہیں جس کو فالو کرنا پڑتا ہے یا ہر گردہ نکال کے دوسرے میں فٹ کر سکتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ موضوع چھویڑا ہے کیونکہ یہ بڑا سینسٹیف سا ایشو بھی ہے لیکن میڈیا نے بہت بری طرح ہینڈل کیا اس اور گو ڈونیشن کے مسئلے کو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مریض جس کے گردے فیل ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ سیسٹیز کے زندگی گزار رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا علاج کر نا ہے اس کو نئی زندگی دینی ہے اس کی قوالیٹی آف لائف کو بیتر اصل ایشو یہ ہے اچھا اب وہ شخص ہے اگر اس کو اس کی فیملی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی آرگن ملے جس سے اس کا ٹرانسپناٹ ہو اور وہ ایک نئی زندگی چنو کر سیں اصل مسئلہ یہ ہے پرابلم اب یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اس چیز کے لئے اتنی لوگ راستے تیار کریں گے اچھے یا برے راستے لیگل یا اللیگل جب پیپل جنگ پیپل جنگ گو فار اگر لیگل یا اللیگل ہمارے انفرشنیٹلی نہ میڈیا نے نہ گورنمنٹ نے اس جو بنیادی اس سارے مسئلے کا بنیاد ہے جو جن کے گردے فیل کوئی ہیلپ کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا اور اس کے بعد وہ جو مریض ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں کہیں جب اس کو گردہ دینے والا ہے وہ بھوک سے پیاس سے خود کشیوں پر پیلوں کو دیکھنا پڑے گا تو یہ بڑی ون سائیڈ پکچر ہوتی ہے بچے بڑے بزرگ ہر انسان کے پاس ایک ڈونر کارڈ ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے کارڈ کے پر اپنے بلڈ گروپ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ ارگن میں بنے میں ہیں اور ایکسیڈ کے بعد اگر کارڈ مل جائے تو اس انشان کے وہ آرگن نکال کے ان کو بینک میں بجوا دی کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے نہیں پاکستان میں آپ خود ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اتنا اگر سسٹم دو تو اور کیا چاہیے لیکن دنیا جو لوگ بیمار ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہیں اور جن لوگوں کو ہم اتنی سرویسز گورنمنٹ پروائیز ہیں ان کی بھی گورنمنٹ نیشنل کچھ رسپونسیبیلیٹی ہیں تو اب یہ کونسیپ آگیا ہو ہے دنیا میں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں یہ بقاعدہ یہ کہہ کر آرگن آپ کوئی ذرا نہیں اور آپ آرگن آرگن آرٹومیٹکل لے لیے جائیں لے تو اب یہ ایک دنیا میں ڈیویلپ ہوگی ہے اگر آپ ایک ہیلڈی آرگن ہیں اور آپ سروائیو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے آرگن نکال کے بجائے ویسٹ کر دیے جائیں جلا دیے جائیں تفن کر دیے جائیں ان کو ضرورت کے تحت استعمال کر لیے رکھ لیا جاتا ہے اگر نیدی پرسن کو دینے کے لیے نیشنل دنیا میں جہاں سسٹم چل رہے ہیں اس میں جو آرگن جن کے دو طرح کے دیڈ ہوتے ایک بلکل لیڈ ہوتے ایک ہوتے جو بیٹنگ لیسٹ پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آرگن لیڈ لیسٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو آرگن لیول پہ لیسٹ ہوتی ہے ان کو گردے کی ضرورت ہوتا ہے وہ ادارہ ہوتا ہے جو یہ ساری چیزیں لیسٹ رہتے ہیں وہ ہی ادارہ اس کو مینیج کرتا ہے کہ جب اس طرح کا کسی بھی ملک کے پورے حصے میں کہیں بھی آئی سیو میں کوئی حصہ کہتے ہیں برین ڈیڈ جو کہ وینٹی لیٹر سے صرف زندہ ہوتا ہے اگر وائز ڈیڈ تو اس میں پھر ایک لیگل پروس پروسیجر ہوتا ہے پروفیشنل پروسیجر ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد ان کے آرگنز پھر لے پھر اس کو دیسٹریبور کے جہاں جہاں وہ ضروری رہتا کہ اس شہر میں مریض بھائی ایر آپ دوسرے شہروں میں بھی آرگنز پروچھاتے لیکن ان میں ٹائم ہوتا ہے جیسے گردہ ہے وہ میکسیم تھرٹی بھی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا یہ سسٹم آرگنز ہے ہمارے ہاں جیسے ہر معاملے میں ریلیجن کو ایک ایشو بنالی جاتا ہے سعودی عرب بھی بھی ریلیجیس کنٹری لیکن وہاں آج کل پہلے کڈیابرک پروگرام کہتے تھے آج کل اس کو ڈیزیز آگر ہمارے پاس آجاتے کڈی اور ہم لوگ لگاتے لگ سب آپ کی جو وجہ شعورت ایک اور بھی ہے کہ آپ سرجری کے بہت زیادہ پیچیدہ آپریشن جو عام لیول پہ لوگ کرنا نہیں پیسند کرتے اور اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے جو کہ دس سے بارہ گھنٹے لے سکتے ہیں سرجری میں اور اس میں آپ کی بہت شعورت رکھتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ جب آپ باہر سعودی میں نے میڈیکل پروشن جائنیس کیا کہ جب لوگ فیملی میں دیکھا لوگ کو دیکھا کہ بڑے سٹریس میں ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اور ایک امید کی کرنے ہوسپل میں دیکھا کہ کچھ مریض تو ایسے ہیں جن کا علاج کرنے کیلئے ہر ڈاکٹر تیار ہوتا ہے جیسے گاؤں میں بھی پھول چکے ہوئے لیکن کچھ بیماری ایسی ہیں جن کے لیے بہت زیادہ سکلز بھی چاہیے ہوتی اور میند بھی کنی ہوتی ہیں ان سے شبہ کی طرف لوگ کم جاتے ہیں تو میں نے میری توجہ بھی ایسے میزوں کی طرف اتفاق سے زیادہ رہی کہ جن کو کوئی اور سرجر ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہو کوئی ہسپیل ایک سیپ کرنے گئے تو ہم اس میں آپ نے یہ بات چھری تو ایک مسئلہ آکے تو میں آپ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سوشل ایشیو ہے جس کو کبھی میڈیا نے اتنا حائل جیسے ہوتا ہی ہے کہ ٹی وی پہ دیگھ رہی ہیں تھوڑا سا ان کے اندر رومانٹیسیم آجاتا ہے وہ کسی کسی سے کسی سے بہت دوستی ہو گئی اچھا اب یہ ہے کہ جب پیرنس کو پتا چلتا ہے اور پیرنس کو پتا چلتا ہے تو وہ ایک تو ہوتا نا کلنگ صاحب واقعی ہوتا کہ ان کو اتنا سنب کرتے ہیں کہ بشمار لکی سوی سائد اٹیپ کرتے ہیں اچھا اور برنا فیوریٹ ان کا طریقہ وہ یہ ہے کہ باطن میں جاتی ہیں وہ تعدا پی لیتی ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد آکے ہم ڈاکٹر حالات اس کے لیے ہاسپیٹل اس کے لیے سازگار ہیں جو لوگ اپنی قوم اپنے ملک اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں میری نظر میں ان کی بہت اہمیت ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے تمام لوگوں کی خوشیوں پر نظر رکھے میں ہوتے ہیں وہ نیگٹیو ویٹی کو نا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر طرف خوشیاں ہو اتمنان ہو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ظاہر اس سب کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ٹی وی جو ہے وہ اس کو بہت عالی طریقے سے دبھار رہے اور کوشش کر رہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں میں خوشیاں ہوں وہ بھی ترقی کریں اور دوسرے ملکوں میں جو جو خوبیاں ان کو نظر آتی ہیں اور وہ اس کو اپنائیں اور اگر کہیں کوئی خامیہ ہے تو ان کو حجور کر سکیں ملکوں بیک ناظرین ہاں جی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں تحساب پی لیتی ہیں تو ان کے سارے آورڈنس چل جاتے ہوں گے جی اگر وہ اصل میں بہت زیادہ پی لیں پھر تو واقعی وہ سارے ان کے چھاتی کے اور پیٹ کے سارے چیزیں جل جاتی ہیں ان کا تو بچنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر وہ کم مقدار میں پی ہیں یا فورا ومیٹ آؤٹ کر دیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ان کی جو غذا کی نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے جل کے پھر سکڑ کے بند ہو جاتی ہے اور یہ بڑی ہی تکلیف دے صورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ناصر یہ کہ وہ کھا پی نہیں سکتے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا جو ہوتی ہے رتوبت اس کو سوالو بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اس کو ہر وقت تھوگنا پڑتا ہے اور سویر میل نیٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ کیسز آپ دیکھیں کہ پیمس میں ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے کی ایک لڑکی آ جاتی تھی اتنا اور یہ ایک سوشل ایشو ہے جو میرے مجھے ریلائز تھا کہ اس کا جو علاج ہے وہ پریونشن ہے اس میں پیرٹس کی بہت ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے اور لڑکیوں کی بھی ایڈیوکیشن کی ضرورت بلوہ 20 years young اور going to the school or college educated اور بری سنسٹیب اور بری intelligent یہ میری assessment ہے اور لڑکی سلسلے میں ہمیں ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا کہ ہم سوشل ایڈیوکیشن کیسے کر سکتے ہیں میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے کوریا میں کام کی ہے آپ نے انگلن سعودی عرب میں بھی ماشاءاللہ transplant surgeon کے طور پر کام کر رہے ہیں پاکستان کو کس لیول پر کٹیگرائز کرتے ہیں دیکھیں اگر سعودی عرب سے اگر میں دو چیزیں ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو پروفیشنل ورکنگ ہوتی ہے یہ دو اس کے component ہیں آپ دنیا کا بہترین ہسپنل بنا دے ساری موڈل اس میں فیسل چیز ہو لیکن اگر آپ کے پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو آپ ریزرز آؤٹس سینڈنگ نہیں دے سکتے سی اگر آپ کے پاس انفرس سٹینڈرڈ کا نہیں ہے آپ دنیا کے بہترین بندے اور دنیا بہترین پروفیشنل کو بلیا پھر بھی آپ آؤٹپٹ سنہ کی نہیں لے سکتے سعودی عرب اور UK کا اچھا comparison ہو سکتا ہے سعودی عرب میں جو میں دیکھا ہے وہ سٹرکچر اور انفرس سٹرکچر وائز تو وہ امریکنز اس کو فالو کرتے ہیں ان کی جو فارمیٹ سینڈ کو سے کب نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں لیکن جو چیز لیکھ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنرل کچھ ایسے آسپیل کو چھوڑ کے جو گورنمنٹ آسپیل ہیں اس میں جو پروفیشنل لیول اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی پروگام سہت کے بعد بھی ہو رہی تھی کہ آپ کو پروفیشنل آدمی سے پروفارم کرنے کے لیے اس کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اس کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی پھر پروفیشنل ڈویلمنٹ کے اپورشنیٹی چاہیے یہ چیزیں وہاں لے کرتی ہیں پاکستان میں یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی کم دوری ہیں کہ یہاں نہیں اب یہاں بلکہ بہت سے پروفیشنل ایسے ہیں جو دنیا کے ساتھ پی کس ستے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو انفرس رکچر ہے اور جو ہمارے ہوسپل میں سیسٹن ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے چاہے وہ پرائیوٹ ہیں جی اتنی اس میں ڈیفیشنسی ہیں کہ وہ ایک حج پر ست جو جو بہت اچھا پروفارم کرنے وہ بھی اپنے آوٹپٹ اس سنہ سے نہیں دے رہا اور ہمارے جو جو اگر ہم پیرامیٹر دیکھیں جس سے آپ دیسائیڈ کرسکتے کہ ہیلتھ کیئر جو ڈیلیور کر رہے ہمارے ہاں وہ بہت دنیا کے سٹینڈرز سے بہت پیچھے ہیں پاکستان میں آج کل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ خبریں سرکلیٹ کرتی ہیں کہ پیشنٹ کے رشتے دار اٹھے انہوں نے ڈاکٹر کو مارا فی میل ہو میل ڈاکٹر ہو میڈیکل آفیسر ہو لیکن میں کبھی یہ نہیں سنا کہ کنسلٹنٹ کسی کو کنسلٹنٹ بھی یہاں پہ کئی دفاع مرڈر ہوئے ہیں دیسے ڈاکٹر الطاف تھی فیصلہ آباد کی اور ایک بہت بڑے ہمارے پیڈیٹیشن تھے یہاں پہ شاٹ ڈیڈ فاؤنڈ تو یہ کیا سلسلہ ہے آپ تک کیا خیال ہے اس میں آپ کے خیالات ہیں دیکھیں یہ اس میں بلکل میرا خیال ہے یہ اتنا سیمپل معاملہ نہیں ہے یہ تنا نظر آتا ہے سب سے پہلے تو فرانکلی مجھے کہنے دیجئے کہ ہماری جو میڈیا ہے اگرچہ اس کی بڑی پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے ہماری سرسائیٹی میں لیکن اس کی کچھ نیگیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہے وہ یہ کہ کچھ پروفیشن ایسے ہیں جن کی نوبلیٹی یہ ڈیمان کرتی ہے کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نظر بھی آئے تو اس کو اس طرح سے پروجیکٹ نہ کیا جائے کہ معاشرے کے اندر اس پروفیشن کا یا اس پروفیشن لوگوں کا احترام ختم ہو جائے ابھی جیسے ریسل ٹیچرز کا بھی واقعہ ہو ہے تو میڈیکل پروفیشن اور ٹیچنگ یہ دو بڑے نوبل پروفیشن ہیں تو جو ہمارے ماس میڈیا اس کی ایک ذمہ داری ہے دیکھیں ہر شعبے میں خرابیاں بھی ہیں ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان میں بلندرز بھی ہوتے ہیں لیکن ایک شعبے کے احترام کا تقاضی ہے جس طرح آپ جوڈیشری کو بڑا احترام دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں فوج کو بھی احترام دیتے ہیں ان سے کی گناہ زیادہ اگر آپ تیپ سنی ہوگی جس میں بڑی مشہور تیپ بھی جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن توہین دالک آپ نے قانون اس لئے ملے ہے کہ جس کا احترام رہنا چاہیے معاشرے میں دکٹروں کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے ان شعبوں کا احترام رہنا چاہیے تو میڈیا کی غلطی ہوتی ہے پہلی خبر یہ لگ جاتی ہے ایک تو پہلے لوگوں کو بڑھکا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی سے مریض مر گیا اب اس مرگیز کے واقعی ڈاکٹر کی مریض سے کیونکہ میرے ایکس میرے دیکھیں کہ مریض بڑا سیرس ہوتا ہے اچھا اب آپ اس کو انجیکشن لگاتے مساء کے طور پر ایس ڈاکٹر آپ سمجھ ہیتے ہیں اب مریض کے جو لواقین ہے وہ یہ نہیں سمجھیں گے اس بیماری کی مر مریض چگہ پل ایسی مریض ٹھیک لگایا تو میڈیا جو ہے خاص بھی داکٹر کے حوالے سے یہ بری انفرچنیت بات ہے کہ ذرا سی کوئی بھی مہین اس میں ڈاکٹر کو بلیم کیا جاتا ہے اس کو پرجیٹ کیا جاتا ہے اس کا ایک نقصان جی ہوئے کہ پوری سوسائیٹی میں ایک ماحول بن گیا ہوئے ڈاکٹر کے خلاف یعنی معاشرے میں مارا یہ کہ ڈاکٹر جو ہے کیا یہ ہیلپ کر سکتا ہے ڈیفرینشیٹ کرنے میں کیا تھا اس میں ڈاکٹر کے کتنی انوالمنٹ تھی کس بیماری سے مر ہے کیا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے میں سوسائیٹی میں پوسٹ مارم کامن ہے یا یہ لیگلی انڈیکیٹڈ ہے پوسٹ مارم ایک سلوشن ضرور ہے لیکن پوسٹ مارم آپ کسی علم میں ہمارے کلچر اس طرح کہ اگر سسٹم بنا بھی لوگ تیار لوگ بڑے الیکٹر ہوتا ہے لیکن یہ جو پرولم ہے اتنا مشکل نہیں جتنا نظر آتا ہے اصل میں اس میں میڈیا کا ذکر کیا تھوڑا اس کو بھی کرنے کی ضرور سب لوگ اس سوچوشن کے ذمہ دار ہوتے جب یہ کلیش پیدا ہوتا ہے میرا ذاتی ایک سپیرنس ہے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک کسی مریض کے ستہ دار سے کسی سے شکایت ہوئی کہ اس نے میسا بیس بی پیا حالانکہ مجھے تیس پینتی سال در میڈیکل پروپیشن میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مریض کے ساتھ دیکھیں اگر مریض مریض جو ہے وہ ایک پرابلم کے ساتھ آیا ہے وہ بڑی سٹریس میں ہے اس کے فیملی کو سارے کو پریشانی ہے اگر آپ ڈاکٹر اس چیز کو ریالائز کریں اور ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کریں جیسے آپ ایک مصیبت زیادہ کی مدد کریں اور صرف اس کو ٹیکنیکل مریض کو فائلوں کی طور پر ترین کریں جیسے کسی سیکٹی کے پاس فائل آئی ہے اور اس کو ہیومن لیول پر ڈیل کریں اور مریض کو انفارم رکھیں تو اس سے مریض کی بہت ساری شکایات ہو ہمارے ایک پرابلم یہ کہ ہم لوگ مریض کے شداروں کو پروپلی انفارم بھی نہیں کریں لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اگر آپ مریض کو ہر دس پندر میٹ کے پاس صبح سا کے بیٹھا ہو ہے اس کو آپ بتاتے نہیں کہ دیکھیں وہ ٹیبل نہیں اب یہ مسئلہ ہے اتنی دیر لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی ممکن پوست پر ہو جائے تھوڑا کبڑے میں جا کے اعتضاء کر لیں تو مریض آپ سارا دیں کچھ کمیونک ہے اور بارہ گھنٹے وہ بارے بیٹھا رہے اور جب آخر میں کہتے کہ آپ 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 سوار ہوتا ہے سمپل اگزامپل ہمارا ماحول ہمارا انوائرمنٹ ہماری فسیلیٹیز ہماری جو لیک آرگنیزیشنل سسٹمز میں اس کی وجہ سے بھی لشتے دار لوحکین اپسٹ ہوتے ہیں اگر یہ سسٹمز ہم آرگنیز کر دیں تو شاید اس میں بہتری آ جائے بہت زیادہ دیکھیں اس میں پاکستان کی بات رہی میں سعود کنٹنیوز پروفیشنل ڈیویلپنٹ کنٹنیوز پروفیشنل میٹیگل ایڈوکیشن کہلنے یہ بڑا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ ہسپلل میں چونکہ پروفیشنل ہر لیول پر ایک تائپ آف پروفیشنل وال ہے تو کنٹنیوز آن جاب ٹریننگ اور پروفیشنل دیویلپنٹ ہونی چاہیے اور جو اس کے ساتھ سے ٹریننگ ہوتا چاہیے ہر لیول پر ہونی چاہیے اس میں یہ بڑا اہم ٹریننگ آیا ہوگا کہ مریض کے ساتھ کونسل کونسل سکیل کسیل سکیل ہمارے ہاں تو یہ ٹریننگ ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے کہ ایک ایمی بیس کال لیا یا فیلو شیپ کال لیا اب ڈاکٹر صاحب جو نا وہ ہار فات مولا ہوگیا فار آل ٹائمز تو کام وہ تیس سال چالیس سال سال کوئی بزید ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں صرف یہ ڈاکٹری سیکھنے کی یہ تو نون میڈیکل ایریاز ہیں جس طرح کی کمیلکی شیئر ہیں تو یہ بہت بڑا ایریہ لیا کرتا ہے اور دوسرا ایک شوما ہوتا ہے جو بڑا ایمپورٹ ہے کہ ہسپریل ایڈمی سیشن اور جو پروفیشنل لوگوں سے ہر کے ایک جو ہر ایریہ میں چیک کرے کہ کوالیٹی جیسے بسا کہ صفائی کا نظام ہے یا آپ کی سیکیورٹی سسٹم ہے اس کے لیے ایک دوسرا جو ریکار کی گئی گیا اب ہمارے کئی دفعہ دیکھیں وہ درس کو سمجھ آرہی ہوتی ہے نہ دوکٹر کو سمجھ آرہی بریز کو پتھاتا ہے کیا آپ ہوا ہے کب دوائی شروع ہو ہو ہی تو یہ ریکار کی بھی چکر نہیں بری ضرور ہوتی ہے تو فائر کٹرول ایگزیٹ ستم ہے جس میں کالیٹی ہسپیلل میں کالیٹی میٹیر ہو رہی اس کے لیے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہسپیل میں اگزیسٹ نہیں نہیں کرتا ہمارے میں آپ جو میڈیکل ایڈیوکیشن ہے اس میں آپ اس سے سیٹسفائید ہے ہماری جو سات سال کی پانچ سال کی پوست گئے جو ٹریننگ ہے اس میں کوئی سجیشن آپ کی یہ میڈیک اور ہمیں کافی عرصہ ہو گیا تو میری اسیسمنٹ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیکل سٹینڈرز نیچے کی طرف کی ہے ہمارے ہاں بڑا یہ پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بڑے ایڈوانس قسم کے پروسیجرز ہو رہے ہیں پرانسپرانٹ بھی ہو رہے ہیں کارڈیوک بائی پاس ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس لیہا سے جوائنٹ پلی کوئی اب ہارڈلی کوئی ایسا پروسیجر ہو رہا جو پاکستان میں نہیں ہو رہا لیکن آپ حیران ہوگے کہ ہمارے ہاں جو بیسک کے یا ہیلت کیر اس میں اتنی بڑی خامی ہے اور اس کی میرے خیال ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا توٹل جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ آؤٹڈیٹڈ ہے اور آپ اس میں ایمپرویمنٹ سججسٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے جس طرح سے اس کے اندر ایمپرویمنٹ آنی چاہیتے ہیں وجہ کے ساتھ اور جس طرح سے دنیا سسٹم کو بہتر کر رہی ہے ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے سسٹم ان کو بھی ہم نے ڈسٹوائے کر دیا ایک بڑا سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آرمی کے ہسپیٹل ہیں سی میچز ہیں یا آرمد فورس انسٹیوٹ ہیں ان میں ڈسٹیپلن کیا بہتر ہے آرمد گومنٹ ہسپیٹل سے یا وہ فیسیلیٹی زیادہ ہیں یا آرگنائز سسٹم زیادہ ہیں یا پروٹوکال زیادہ ہیں جو آرم ہسپیٹل میں اگزیسٹ نہیں کیا میں نے شروع کہ ہسپیٹل ہیں اس کے دو ایسپیٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انفرسٹرکچرز اور آپ کے سسٹم کیسے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ اس میں پروفیشنل لیزم اور پاکستان میں میں نے کہا دو دو ایریاز میں خوابی ہے تو ملٹری کا چونکہ اپنا بہتر ہوتا ہے تو انفرسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بہتر ہے ان کی بہتر ہے لیکن میں ایک پروفیشنل انسیٹوشن کے لیے جو ایک انواریمنٹ چاہییتی ہے وہ وہاں بھی اتنی کنیوسی نہیں ہے کیونکہ کنیوسی ہم از انسیل میں ہم ایک ہم دوبارہ واپس آئیں گے پھر ہم saw سب اپنی گفتگو جاری رکھیں گے انشاء اللہ نازلین ویلکم بیک اب ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ہم پریسر ندیم صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کڈنی اور لیور ٹرانس پلانٹ ان کی ضرورت کیا پہلے دور میں نہیں تھی یہ اب یہ ڈیمانڈ انکریز کیوں کر رہی ہے اور اس کی وجہات کیا ہے کیا یہ آوائیڈ کی جا سکتی ہے کسی طریقے سے ہم اپنی ہیلتھ کو اتنا صحیح رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گردے خراب نہ ہو اور ہمارا لیور ڈیمیج نہ ہو دیکھیں یہ یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ یہ دیفنیٹلی ریسنٹ ٹائم میں یہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں جس میں ٹرانس پلانٹ کی ضرور پڑھ رہی ہے اور بدقسمیتی کی بازی ہے کہ ان میں سے بے شمار ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے جگر اور گردے فیل ہو جاتے ہیں وہ ان کو ٹائملی اگر چیک کر لیا جائے یا ان کو نہ ہو دی دیا جائے تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے جی 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 سکتا ہے جی ڈی گر کے حوالے سے یہ تو عام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جگر کے فیل ہونے کی ہیپیٹائٹس ہوتی ہے اور وہ انفیکشن سے ہوتی ہے زیادہ تار ہمارے الکولیزم بھی ایک issue ہے لیکن ہمارے ہاں شاید دیسی شراب تو میں نے سنایا کافی کامن ہے اور جو جگر کا ڈیمیج ہے اور وہ لو سوشو اکیومک خلاص میں شاید زیادہ ہے اس کی کوئی ریزن خاص کنٹیمینیٹرڈ وارٹر ہے یا نان سینیٹیشن ہے سینیٹرڈ فسیلیٹیز نہیں ہے یا ہینڈ واشنگ یا کنٹیمینیٹرڈ فوڈ کیا اس کا اس کا ذرا کہنا ذرا مشکل ہوگا لیکن دیفنیٹلی ایلکولیزم لیکن اگر لانگ ٹرم ہو تو ایلکولیزم دیفنیٹلی لیور کو ڈیمیج کرتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو چیز بہت واضح ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا وہ تو ہیں جو انفیکشن ہے ہپیٹیٹس کی جو اچھا آپ ہپیٹیٹس کی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک تو پھیلتا ہے پانی کے ذریعے جو پانی کے ذریعے ہپیٹیٹس پھیلتا ہے وہ جگر کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کرتا جی وہ ایکیوٹ انلسی ہے اور اس میں لیور کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کرتا اس کو لیور ٹرانسمنٹ کی ضرورت ہو جردل اس میں جی زیادہ تو ہپیٹیٹس جو ہے نا جو بلڈ یا اس طرح کی چیزوں سے پھیلتا ہے جی اور یہ چیز ہمارے ہم نے ایک ابزوریشن تھی ہمارے ہاسپیٹل میں کہ اگر ایک بریز ہم نے یہ نوٹ کیا کہ چار دفعہ ہاسپیٹل میں چائے داخل ہو جی اور اس کا دو یا تی دفعہ آپریشن ہو تو تقریباً ہندہ پرسن چانس ہی دھتے ہیں کہ اس کو ہپیٹیٹس ہو جائے گا ہمارے ہاں ہپیٹیٹس جو سب سے زیادہ پھیل رہے نا جو میرا میری آبزوریشن ہے وہ ہاسپیٹل ہاسپیٹل لائی جو فیسیلیٹیز ہیں یا انجیکشن لائی ڈیسپینسری ہے وہاں سے پھیل ہے اس کا مطلب ہے سرنجز صاف نہیں کرتے ایک دوسرے سے دوسری سرنجز کر لیتے ہیں یا ان کی پروپر سٹریلیزیشن نہیں ہے یا ری یوز کر لیتے ہیں میٹیریل کو وہ مطلب کوئی تو ریزن ہونا چاہیے نا ہاسپیٹل بیس ٹریکشن کا اور ایک اور جو 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 بلڈ سکریننگ ہمارے ہیں وہ آپ ٹوڈا مہار کرنی ہے کیونکہ بلڈ سکریننگ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بلڈ میں جب وہ ٹیسٹ پوزیٹیو ٹیسٹ میں اس میں ایک وینڈو پیلیڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ٹیسٹ نیگیٹیو ہوتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے پڑا فردر پرکاشن ہے کہ اس کو اس بلڈ کو کیسے انٹر کرنا ہے ہمارے ہاتھ اس کو پروائی نہیں کی جاتی تو اگر بلڈ کسی کو لگنا ہے اور وہ بلڈ ہپیٹیٹس بھی نیگیٹیو بھی ہے اور وہ وینڈو پیلیڈ ہے تو وہ پھر بھی انفیٹ کر دے گا تو اور آپ کے شاید علم بھی ہو کہ اب بریزوں کو تو چھوڑیں بے شمار ہمارے سرجنٹ ڈاکٹرز ہیں جو ہپیٹیٹس کا شکار ہو چکے ہوئے اسی وجہ سے کہ ہاؤسپیل کے اندر جو بھی پرکاشن ہے وہ بڑی سٹینڈر ہے وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی لیکن ہپیٹیٹس بچاؤ کے بشمار دنیا جہاں بھی وہ پیٹیس کیے جارے ہیں آپ سعودی عرب میں بہت کام ہے کیونکہ وہ ساری پرکاشن دیتے ہیں ہمارے ہاؤسپیلز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا سور سے ہپیٹیٹس پھلانے گا ہپیٹیٹس کا علاج کرنا دور کی بات ہے تو ڈاکس اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے اس پہ پالیسی میکرز کو سامنے آنا چاہیے پروفیشنلز کو سامنے آنا چاہیے یا بیس لائن ٹریننگ ہمیں چینج کرنی چاہیے یا پبلک میں اویرنیس کرنی چاہیے جو اگزسٹنگ سرکمسٹانسیز ہیں ہمارے ہاؤسپیلل کے اور ہاؤسپیلل انوائرمنٹ کے اس میں کوئی امپروومنٹ کیسے کیا سجیسٹن ہے آپ کی دیکھیں یہ جو یہ تو یہ چیز تو آپ دیکھیں نیشنل لیول پہ کی جا سکتی ہے اب جیسے ہمارے 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 نیشنل ایشیوز کی ہیں اگر آپ دیکھیں ہمارے میڈیا کو دیکھیں یہ وہ ہمارے گاؤن بیل کے جو پالیسی میکرز ہیں اب جیسے بساغ تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے چلے جی یہ جو ہے کہ وہ قوم کی دسلوں کو بچانتے ہیں کہ وہ درخت ہوگائے جائے اور کیا وہ پانی کا انداز بزار بکتے ہیں وہ تو اگلی دسل کی بات ہے نا تو یہ دسل تو ہیپیٹیکٹر تو اس سے مر رہی ہے تو اس سے دسل کی بھی کچھ فکر کر لیں تو ہسپیٹرز کو کسی نے بنا دیا لیور ٹرانسپلانٹ کا آپ سمجھتے ہیں یہ کا حال ہے دیکھیں جسے لیور ٹرانسپلانٹ کی فسیلیٹیز بنانے میں اب اب ایک ایک نیا ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کی بڑی ضرورت ہے اب گورنمنٹ کی ایجنسی گورنمنٹ کہہ لیں یا نار گورنمنٹ کہہ لیں اب سانوں کی توجہ اس کے پر ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے سینٹر بنائے جائیں اور اس کے بارے میں جو مجھے تھوڑا سی میں نے دیکھا کہ وہ اس کے لیے ایسے تیری چالی جیسے ایک زمانے بھی سی این جی کے لیے تھے ہارٹ بردہ سی این جی سٹیشن بنا رہا تھا کہ اس میں بڑا بزنس ہوتا ہے اب یہ لیور ٹرانسپلانٹ سی این جی سٹیشن کی اتنا قائم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اگر ایک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے اوپر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر اتنا پیسہ ہیپیٹائٹرز کنٹرول پروگرام کے اوپر لگایا جائے جنرل طریقے سے یعنی اس کی اویرنس کے لیے اور اس کے لیے پریونٹیو جو بیئر ہاؤسپلانٹ میں کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہانڈ واشنگ اور انفیکشن کنٹرول کے بیئر ہیں تو اتنے ہزاروں مریضوں کو بچایا جائے تھے ان کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گئے ابھی یہ لاہور میں ایک سینٹر بنائے گئے اس پہ ٹوینٹی بلین ٹوینٹی بلین روپیز سے اگر ہیپیٹائٹرز کنٹرول پروگرام کے اوپر لگایا جاتے تو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گئے یہ ہماری اس طرح سے ہے جہاں ہم لوگ شو پی سیز کی طرف جاتے جیسے ہمارے باقی ایریاز میں نا کہ انفرنسلیشن ڈویلمنٹ نہیں ہے ہم نے سرکرے اور پول بنا کے بتا دیا ملک میں بڑی ڈویلمنٹ ہوگی اسی طرح ہم ہیلس سیکٹر میں بھی یہ کوشی کریں کہ جی نیور ٹرانسپلانٹ بنا دیا سینٹر ہم نے بنا دیا ہم نے دہول میں فلانا سینٹر بنا دیا اور جو تھاؤزنڈ پیپل سفری فرام ہیپیٹائٹرز اور ان کے جو وہ سلسلہ چل رہا ہے سر اس کے اپروچ بھی تو نہیں ہوگی نا لوگ وہاں پہنچیں گے کیسے اور کون جائے گا وہاں پہ کیا فری آف کانسٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے پر ٹرانسپلانٹ کتنا خرچہ آئے گا آپ تو یہ تو انہوں نے ایک سرکل کر دیا نا ڈزیز پھلاتے جاؤ اور ادھر پیسے لے کے ٹریٹ کرتے جاؤ مرے جیے ایٹس نان آف دیئر بزنس میں تو آپ سے اگری کرتی ہوں اس چیز کے نہیں یہ تو دنیا میں ثابت ہے کہ پریونشن پہ جتنی کاؤسٹ آتی ہے اور جتنی اس کا ایڈوانٹر دیکھیں کاؤسٹ کو چھوڑ دیں اتنے مریضوں کو آپ نے ٹرانسپلانٹ کو انسٹریم بھی ہوتا ہے اب ٹرانسپلانٹ سے پہلے جو بیماری کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں جو مریض کی جو تکلیف اور جو اس کی فیملی پر گزرتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے لیجسلیٹیو جو لاو میکرز تھے جو ہمارے ہیلتھ منیسٹرز تھے میرا خیال ہے ان کا ہیلتھ سے کوئی اتنا تعلق نہیں تھا ہیلتھ کے ایشیوز کو موسٹلی جو ہم جو ایکسپیڈینز کرتے ہیں جو سفر کرتے ہیں جو اس کے ساتھ گزرتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں تو آپ کی اس گورنمنٹ کے لیے کیا سجیشن ہوگی کہ ہیلتھ کے ایشیوز کو کیسے ٹیک اپ کرنا چاہیے دیکھیں اس کا جواب بڑا سیمپل بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے سیمپل تو یہ ہے کہ آپ ہیلتھ پولیسیز میں چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر آپ نے کوئی تینک ٹیک بنانا ہے یا آپ نے جس کو آج کل سرکاری زمان میں ٹاسک ورس کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بنایں جن میں واقعیتاً وہ لوگ ہوں کہ جو پوری مسئلے کا پورا ادراک رکھتے ہوں ان دیفت ان کو پتا ہو کہ یہ مسئلے کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے اس کو کیسے دور کرنے وہ آئیڈیا لے کے مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا آپ بھی میرے ساتھی تھی کہ مجھے ایک میٹنگ بھی اتفاق ہوا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے دوزار تینا سے بھی پہلے کی بات ہے کہ کاملان لاشاری تھے نہیں نہیں ایک پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کیونکہ زیادہ نارل ہے اس کے ایک سوشل سیکٹر میں کام پہ ہیلتھ میں اور ایڈیوکیشن میں تو مجھے اتفاق ہوا ایک ایک ان کی ہیلتھ پالیسی کے اوپر ایک پریزنٹیشن تھی کہ ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں تو اس میں لوگ آئے ہوئے تھے ہم لوگ بھی چلے گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ جس گروپ نے کیونکہ میں بشمال لوگوں کو جانتا تھا جس گروپ نے وہ پالیسی بنائی تھی اور پھر جس سے وہ پیزنٹیشن ان کا دور دور سے بھی تھی کہ ان کے نام بڑے مشہوروں میں ان کے نام لینا پسند نہیں کروگا لیکن ان کا ان کو آپ نے اپسولیٹی نو آئیڈیا کہ ہاو ٹو ٹاکل ڈا ہیلتھ اسیو اچھا آپ نے اپسوٹی نو آئیڈیا مطمید ایک نو آئیڈیا ایک نو آئیڈیا ایک نو آئیڈیا پیمس ہاؤسپیٹل پیمس ہاؤسپیٹل کے اندر اس کو آپ پولیسی میکر یعنی ملک کی پولیسی کے لیے اس کو آپ نے کی پوزیشن دیئی ہے تو 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 آپ نے اگر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے یا اپنے مسائل حل کی ہے انہوں نے دنیا سے اپنے ملک نے دنیا سے ایکسپیٹلیس بلایا ہے ان سے انپوٹ لیا ہے ان کی ڈائریکشن میں چلے ہیں ہم اپنے ملک میں جو ان کو بھی لینے کیلئے تیار دیا ہے کسی نے کہہ دیا کسی کی سفارش ہوگی کسی جان پچان اس کو رکھ لیا اور اس سمجھا کہ ہاں آپ تو اس طرح سے مسئلہ اس طرح سے مسئلہ حال نہیں ہونے میں اگری کرتی ہوں ٹوٹلی ڈاکٹر صاحب آپ سے لیکن آپ یونگ ڈاکٹرز کو میڈیکل سٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ٹی وی ہم سب ٹی وی کی طرف سے کی وساطت سے پبلک ہو تو میرا یہی میسیج ہے کہ خدا کے لیے ڈاکٹروں کا اتناب کرنا سکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹروں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اگر ان سے کوئی شکایت ہو تو بہتر ہے کہ آپ کسی ایک سسٹم کے تحت جو بھی ہے آج کل تو میڈیا اس میں آپ شکایت کریں گورنمنٹ کے اداروں کو کریں کوڈ میں جائیں لیکن یہ جو ڈاکٹروں کے ساتھ یہ 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 مطلب یہ ہے کہ اس 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 یعنی تھوڑا سا اتناب کرنا سکھیں ڈاکٹروں کا اور ٹیچرز کا بھی جیسے ہوتا ہے دوسرا آپ نے کہا کہ جو جنگ ڈاکٹرز ہیں دیکھیں میں دیکھیں ایک چیز میں ہے کہ میں اپنی قوم سے مایوس بھی افرائی ہماری جنگر جنریشن بڑی ٹیلنٹی ہے اس میں بڑا پوٹینشل ہے ان میں سپیرٹ بھی ہے لیکن جیسے بات ہوئی کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے جنہوں نے نئی جنریشن کو موٹیویشن دینی ہے جنہوں نے ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے وہ چیز مسئی ہے تو جنگر جنریشن تو ہر چیز کے لیے تیار ہے یعنی آپ اس طرف ان کو چاہیں مولڈ کر لیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جنگ جنریشن پریکٹیکل لائی میں جاتی ہے اور گورنمنٹ اداروں میں جاتی ہے جہاں محول ہی بلکل ڈیفرٹ ہوتا ہے جہاں قرط نظام چل رہا ہے ان کمپیٹن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ورکنگ ایڈوائیمنٹ نہیں ہے ان کے لیے پروفیشن ڈیویلمنٹ کے لیے ہیں بلکہ ایک ڈسکریجنگ ہے تو وہ بڑے بڑے موٹیویٹر لوگ جاتے ہیں ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر صرف اسی محول کا شکار ہوکے اس سے میں ایک لیمٹی لیتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل کرپشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ میڈیکل پروفیشن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں یہ دو محلہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ دو چیزوں سے تباہ ہوئے ہیں ایک ہے کورپشن اور دوسری انکمپیٹنس بھی ایکلی بڑی چیز ہے میں اگر آپ بہت سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت کورپشن آہاں دنیا میں کئی بھی ہڈڈا پر سے کوئشن پتنی ہے کورپشن ہے بیگ ایشو لیکن تھوڑی بہت کورپشن ہو تو ملک یا قوم سروائی یا ادارہ چل سکتا ہے تھوڑی بہت زیادہ دی لیکن اگر انکمپیٹنسی ہے تو اس کی نا بی کورٹ دیکھیں بندہ انکمپیٹنس ہے لیکن انکمپیٹنس ہے بندہ تھوڑا سا لیکن کمپیٹنس ہے ہی بل رن در دپارمنٹ تو میرا خیال ہے کہ ایشو کو سا سا لینے کی ضرورت ہے ناظرین اب ہمارے ٹائم کا وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکس آپ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں اور میرے بھی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہم نے آرگن ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، ان کے کاؤزز، ان کے پریونشن، ان سے بچنے کے طریقے، ان کے پھیلنے کے طریقے، اپنا ہیلتھ سسٹم، باہر کا ہیلتھ سسٹم، ہم نے ساری چیزیں کمپیٹ کی ہیں اور ان میں ہم نے آکے کرپشن پر اپنے سبجکٹ کو ختم کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کرپشن ہمارے کنٹری میں نہ ہو تو ہمارا کنٹری اکنومیکلی امپروف کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈاکس اپ سے اجازت لیتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں